موسیقی ایک نوٹیفیکشن دیکھا تو خیال آیا ہم دنیا میں انصاف کی فراہمی میں 127 نمبر پر کیوں آئے یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اس دور میں بجائے ٹیکنالوجی کو فروق دینے کے ٹیکنالوجی کا گلہ گھوٹا نہ کہاں کی دانشمندی ہے پچھلی صدی میں بھی ہماری حرکتیں ایسی ہی تھی پہلے تصویر اتروانے پر فتوے لگائے پھر ریڈیو ٹیلی ویجن ٹیلی فون پر دنیا ہم سے سو سال آگے نکل گئی ہم فتوہ فتوہ کھیلتے رہے الحمدللہ خدا خدا کر کے فتووں سے جان چھڑائی ہی تھی کہ اب قانون کو ہتیار بنا کر اسی قسم کے فتوے جاری کیے جا رہے ہیں تاکہ بادشاہی قائم رہے جو جیسا ہے ویسا ہی چلتا رہے جہاں تنقید تو وہاں افتاری بھی کرنی چاہیے ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے سندھ ہائی کورٹ نہیں پہل کرتے ویب سائٹ بنائی جس پر ہرکیس کا اسٹیٹس گھر بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے اس کاوش سے بکلہ ججی سائلین سب ہی مستفید ہوئے اور ہو رہے ہیں حال ہی میں سکھر ہائی کورٹ کے چیف جج محترم محمد زفر راجپوت صاحب نے احسن کام کرتے ہوئے ایک سرکیولر جاری کروایا جس کے مطابق بکلہ کا واتس اپ نمبر آئی ٹی برانچ کو دینا لازمی ہوگا تاکہ نوٹیسز کی ترسیل نہ صرف میانوالی بلکہ بزریا ٹیکنالوجی واتس اپ بھی کی جا سکے تاکہ مجھ جیسا کوئی وکیل بہانہ نہ کر سکے مجھے تو کیس کا معلوم ہی نہیں تھا ضرورت اس بات کیا کہ انصاف سستا اور گھر بیٹھے کیسے عوام الناس کو معصر کیا جائے ایسا ہو سکتا ہے اگر ہم مل بیٹھ کر ٹیکنالوجی کو بجائے دبانے کے فروغ دیں ایسا نہیں ہے کہ سب فیصلے برے ہوتے ہیں ہاں ہی سب فیصلے اچھے ہوتے ہیں جج کوئاں وکیل انسان ہی ہیں گلتیاں سب سے ہوتی ہیں ہم امید کرتے ہیں اس اسنا میں موزد جج صاحبان بار کاؤنسلز اپنے ایک فردار ادا کریں گے اور انصاف کی فراہمی کو آسان بنانے میں اپنا ح ایسا ڈالیں گے